بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات سے جمعہ چودہ اکتوبر اور آنے والے مزید دس سے پندرہ روز کے دوران ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا بارشوں برفباری اور زالہ باری کے نئے سلسلوں سموگ اور سردیوں کی آمد کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبارینے کے لیے برہم اربانی ویداللہ ورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکمہ مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات سے جمعہ چودہ اکتوبر اور آنے والے مزید چار سے پانچ روز کے دوران صبح پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان اور کراچی سمیت صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدستور خوش کر رہے گا کسی خاطرکہ بارش کا امکان نہیں کشمیر گلگا بلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ سمیت ملک کے صرف شمالی پہاڑی علاقوں میں گرد چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش برپاری اور بعض مقامات پر زالہ باری کا امکان بھی ہے جبکہ اب آنے والے دنوں کے دوران کراچی لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سموک کی شدت بڑھنے اور دن و رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی آنے موسم تھنڈا ہونے کی توقع ہے بارشوں کے نئے سلسلوں سے مطلق ویدہ لبرز آپ کا اپٹیٹ کرتا چلوں کہ انیس بیس اکتوبر سے مغربی ہماوں کا ایک نیا اور طاقتور سلسلہ ملک کے شمالی اور بعض بالائی وستی علاقوں کو متاثر کرے گا جس کے باعث ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ فشاور بنو ڈیرہ اسماعیل خانس میں صبح خیبر پختونخواہ اور لاہور مری راولپنی اسلامباد بیاں مالک کتب اٹھخوار ناروال سیال کوٹ گچران مولا گجرات لاہور سرگودہ ڈویجل سمیت بالائی اور وستی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر مسلہ دھار اور توفانی بارش خطرناک اولے پڑھنے اور پہاڑی علاقوں میں برف بری کا امکان بھی ہے جس کے باعث موسم مزید تھنڈا ہوگا تاہم فیلحال جنوبی پنجاب کراچی سمیس واسند اور کوئٹا سمیس وابلوچستان میں بارشوں کے امکانات نہیں جبکہ اکتوبر کے آخر میں ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور زالہ بری کا امکان بن سکتا ہے